Welcome to the world پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جدی آپ کو گیس کبز اور اپچ کی سمسیہ ہو گئی ہے تو دوستو یہ نسخہ آپ کو اس سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ دلا سکتا ہے تو آئیے اسی پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے اسے بنانا ہے تو دوستو یہ دو سامگری ہم نے لے ہوئی ہیں اس کا نام بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کس کس میں کام آئے گا دوستو جن لوگوں کے کبز رہتی ہے اپچ رہتی ہے یا پھر بھوک کم لگتی ہے ایسی سمسیہیں اچانک سے ایسیڈیٹی کی پرابلم ہونا ہے یا الٹی آ جانا یا پھر دوستو ایک دم سے آپ کے گیس بننا یا پیٹ میں درد ہونا ایسی سمسیہ میں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے دوستو یہ لینے کے پچھا لگ بک پانچ منٹ بعد آپ کو اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کی پیٹ کی گیس کبز اپچ جیسی سمسیہوں سے چھٹکرہ دلا دیتا ہے تو پہر دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہم آپ کے لئے محنت کر کے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں پلیز ویڈیو سے نیچے اس طرح کا ریڈ کل کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اسے ضرور دبانے ہو پاس والے گنٹی والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ جو لوگ پرشان ہیں ان تک بھی یہ ویڈیو سجیسٹوں کے پہنچ سکے دوستو یہ سونٹ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوخہ ادرک نام سے بھی لوگ اسے جانتے ہیں لیکن دوستو یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ آپ کی گیس کبز اپچ کے لئے کتنی زیادہ پاورفل ہے یادی آپ کو بھوک نہیں لگتی کھایا پیا شریر میں نہیں لگتا ہے اگر آپ اس کا ریگلر استعمال کر لیں گے تو یہ ساری سمجھیں ہیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اپچ والی ہو یا گیس ایسیڈیٹی والی ہو اور دوستو یہ دوسری چیز ہے کالا نمک ان دو سامگری کو کس طرح سے استعمال کرنے سے آپ کی گیس ہمیشہ کے لئے بیس سال پچھس سال پرانے بھی اگر گیس کے روگی ہیں تو آپ اسے صرف ایک دن آزمائیں اس کے بعد آپ اسے کبھی بھی زندگی میں نہیں بھولیں گے تو دوستو آپ کے ہزاروں روپے کی جو دبائیں آپ کھاتے ہیں گیس کبز ایسیڈیٹی کی وہ بیکار ہیں اس کے سامنے کیونکہ اس سے زیادہ فاش تو انگریزی دبا بھی کام نہیں کرتی تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے دوستو انگریزی دباؤں کی تو اکثر نقصان ہوا کرتے ہیں لیکن یہ آئیورید ایک طریقہ ہے جس سے آپ ہمیشہ کے لئے نیچرل طریقے سے صحیح ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو کرنا یہ ہے سوٹ کا چھوٹا سا آپ تکڑا بھی لے سکتے ہیں یا پھر چاہیں تو دوستو سوٹ کا پوڈر لے لیں یا آپ نے کٹی ہوئی سوٹ لے رکھی ہے دوستو اس میں سے آپ کو موٹا موٹا جو سوٹ ہے وہ نکال دینا ہے آپ چاہیں تو اس کا چورن بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ ساری سوٹ کا چورن بنا لیں اور اس کے بعد آپ کو نمک اس میں بہت کم ملانا ہے زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ دوستو زیادہ نمک بھی تیز اس میں نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ بی پی کے جو مریض ہیں ان کو بھی نقصان کرتا ہے تو ایسے میں نمک کی ماترہ کم ہی ڈالیں اب اتنی سوٹ میں لگ بگ آپ کو اتنی بڑی نمک کی ڈیلی لینی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسے موہ میں رکھ لینا ہے آپ کو یہ کھانا نہیں ہے دوستو صرف موہ میں رکھ کے اور اسے دیرے دیرے چوسنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے صرف آپ کے موہ سے یہ پوری طرح سے آپ اسے چوس نہیں پائیں گے اور آپ کو جو ہے گیس کھارج ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کی گیس نکلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو ایسیڈیٹی کبز والی سمسیا ہے یا اپچ والی سمسیا ہے اس میں سب میں ایک دم بہت ہی پاورفل چیز ہے تو پلیز دستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئی تو دستو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم محنت کر کے اچھے سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہے آج کے لئے بس نئے تھنکس واشنگ دس ویڈیو